بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم فرمانے والا ہے شب برات کے خاص نوافل اور ہم ان کا مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ ان کی فضیلت بھی آپ کو بتائیں گے محترم ناظرین جو شخص شب برات کے نوافل پڑھ لیتا ہے یہ جو ہم آپ کو نوافل بتانے والے ہیں ان نوافل کو پڑھنے سے بہت زیادہ فضائل و برکات ملتے ہیں ان کی فضیلت میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ان نوافل کو پڑھ لیتا ہے اس شخص کی عمر میں برکت ڈال دی جاتی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو عمر درازی بالخیر عطا فرماتا ہے اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ محترم ناظرین وہ شخص جو ان نوافل کو پڑھ لیتا ہے پورا سال وہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے جادو نظر نظر بد جو بھی آفتیں ہیں ان سے اس شخص کی حفاظت کر دی جاتی ہے اور تیسری فضیلت اس شخص کو یہ حاصل ہوتی ہے محترم ناظرین جو شخص ان نوافل کو پڑھتا ہے وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کا بھی محتاج نہیں رہتا اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے محترم ناظرین شب بارات بڑی ہی برکتوں والی رات ہے شب بارات عظمتوں والی رات ہے اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے لاکھوں لاکھ گناہگاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے یہ دعاوں کی قبولیت اور روزی تقسیم ہونے کی رات ہے اس رات رزق میں برکت کے لیے جو دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے ہمارے پیارے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے چار راتوں میں بلائیوں کے دروازے کھول دیئے اور ان چار راتوں میں سے ایک رات شب بارات کی رات ہے اس رات کے اندر بلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں محترم دوستو حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پندرہ شعبان کی رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چانے والا اس کی مغفرت کی جائے ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کر دیا جائے اور فرمایا کہ بدکار عورت اور مشرق کے علاوہ جو بندہ بھی جو بھی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے محترم ناظرین آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جو شخص جس حاجت کا سوال کرتا ہے اس کی حاجتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے محترم ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے عمل کی طرف وہ نوافل خاص نوافل آپ نے کب پڑھنے ہیں اور کیسے پڑھنے ہیں ان کا طریقہ آپ سن لیں محترم ناظرین آپ نے شب بارات کی رات چھے نوافل پڑھنے ہیں یہ نوافل بہت ہی خاص نوافل ہیں محترم ناظرین آپ نے یہ نوافل دو دو کر کے پڑھنے ہیں پہلے دو پڑھنے ہیں پھر اس کے بعد سلام پھیرنا ہے پھر کھڑے ہو کر پھر دو پڑھنے ہیں اور پھر آپ نے دو پڑھنے ہیں اس طرح چھے نوافل آپ نے مکمل پڑھنے ہیں اور محترم ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ جب پہلے دو نوافل پڑھیں گے آپ نے پہلے دو نوافل کو شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کرنی ہے یہ نیت لازمی کرنی ہے آپ نے نیت یہ کرنی ہے یا اللہ پاک ان دو رکتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما پھر آپ نے دو رکعاتیں پڑھنی ہیں پھر آپ نے محترم ناظرین کھڑے ہو جانا ہے پھر نیت دوسرے دو کو شروع کرنے سے پہلے یہ کرنی ہے یا اللہ پاک ان دو رکتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما محترم ناظرین جب آخری دو رکعاتیں آپ نے پڑھنی ہیں ان کے لئے کھڑے ہو کر آپ نے یہ نیت کرنی ہے یا اللہ پاک ان دو رکتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر تو پھر آپ نے یہ دو رکتیں شروع کر لینی ہیں اس طرح محترم دوستو آپ کی چھے رکعاتیں مکمل ہو جائیں گی محترم ناظرین ان نوافل کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے آپ نے ہر رکت میں سورة الفاتحہ پڑھنی ہے اور سورة الفاتحہ کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورة الاخلاص پڑھ لینی ہے اور اس طرح آپ نے چھے رکعات مکمل کرنی ہے محترم دوستو تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہر دو رکت کے بعد مطلب پہلی دو رکتیں پڑھنی ہیں ان کے بعد بھی دوسری دو رکتیں پڑھنی ہیں ان کے بعد بھی تیسری دو رکتیں پڑھنی ہیں ان کے بعد بھی ایک بار یاسین شریف پڑھنی ہے اور پھر آپ نے ایک بار دعائے نصف الشعبان بھی پڑھنی ہے جو آپ کو سکرین پر دعا نظر آ بھی رہی ہوگی یہ آپ نے ہر دو رکت کے بعد پڑھنی ہے اور ایک بار سورہ یاسین شریف آپ نے پڑھ لینی ہے تو محترم ناظرین جب یہ مکمل آپ کے نوافل ہو جائیں جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کرنی ہے عشاء کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے یہ مکمل کر لینے ہیں انشاءاللہ عزوجل آپ کی یہ رات جب شروع ہوگی نیکیاں کرتے ہوئے شروع ہوگی محترم ناظرین آپ پھر جو دعا مانگیں گے جس چیز کا سوال کریں گے جس حاجت کا سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ عزوجل آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی